بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی ای سی فورڈ سیکرٹ میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں آج ہم ایک نئی ریسپی بنا رہے ہیں آلو کے بہت مزیدار بہت آسان کرنچی سے سنیکس جو بہت کام مسالوں میں صرف دس منٹ میں بن جائیں گے اور جب آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار کھانے کو جی چاہے گا اور اگر آپ مہمانوں کو پیش کریں گے تو وہ آپ سے بہت خوش بھی ہوں گے اور آپ سے ریسپی بھی پوچھیں گے تو اب ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے آلو لے لیے ہیں اور ان کو ایک چمچ نمک ڈال کے بوائل کر لیے ہیں آلو کو ہم اچھے سے میاش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس سبز میچین کو ہم نے چوب کر لیا تھا یہ بھی اسکینڈر ڈال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس دنیا ہے اور اسکینڈر تھوڑا سا پدین ہے اس کو ہم نے باریک باریک تاٹ لیا ہے اچھے سے دھولیا ہے یہ بھی اسکینڈر ڈال دیتے ہیں آلوم ہو جب ہم نے بوائل کیا تھا اس کے اندر نمک ڈال کے بوائل کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس نمک ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں باقی چیک کر لیں گے نمک کو یہ ہمارے پاس چابلوں کاٹ ہے یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ تقریباً چار چمچ بھر کے ہم نے ڈال لیئے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اسے کا بنا لینا ہے ہم نے اگر اس طرح کا نام بنے تو تھوڑا سا چابلوں کا اٹھا اور ڈال لیں یا چابلوں کے اٹھے کے جگہ آپ کے پاس کارن فلور ہیں تو وہ ڈال لیتے ہیں یہ اس طرح کا بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کی ہم نے روٹی بنا لینا ہے جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہے اس طرح کی بنا لیں یہ بڑی ایزی ہے یہ دیکھیں ایک ایک پیس پکڑ کے آئل ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہونے چاہیے ہیں اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نا کلر ان کا اچھا آگیا ہے اور یہ بڑے کرنچی بن گئے ہیں ان کو نکلا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے کرنچی ہیں ان کے آواز آ رہی ہیں ان کے ایسے ہی ہم سارے بنا لیتے ہیں یہ کچھ ہم نے بولز بنائے ہیں اس کے پوٹیٹو بولز یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ بہت مزیدار سنیکس بنے ہیں آپ ایک بار ان کو ضرور بنا کر دیکھیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کیسے بنے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہماری مزیدار ریسپی پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ